بھومی آدھگرن قانون دو آزار تیرہ کے سممند میں اور اسی کے ساتھ ساتھ الگ الگ راجیوں کے جو بھومی آدھگرن کے سممند میں قانون بنے ہیں اس کے سممند میں یہاں ایک کاریشالہ چرچہ سترہ ایجیت کی ہے اسے بنواسی کلیان آشرم پورے دیش بھر میں گتھ پیسٹ سال سے جنجاتی سماج کے سروانگید وکاس کے لیے کاریہ کر رہا ہے ان کی شکشات سواستہ کو لے کر ان کی آستھا پرمپرہ کی رکشہ کو لے کر اسی کے ساتھ ساتھ ان کے ہیتوں کی رکشہ یہ بھی ایک مہتوکہ اور اسی لیے جیسے ہم جانتے ہیں کہ دیش کے وکاس کے لیے بڑے بڑے الگ الگ پرکلپ بنتے ہیں کچھ خدانوں کے کارن ڈیم کے کارن یہ تو وکاس کے لیے آوشک ہے ہی منتو وکاس کے ساتھ ساتھ جو وستہ بن ہوتا ہے وہ مکھے روپ سے جہاں سونسادھن ہے اور جس سونسادھن پر آدھاری جو جنجاتی سماج ہے اس ور ہوتا ہے تو اسی لیے یہ جو دوہزار تیرہ کا جو کانون بنا ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اٹھارہ سو چورانبے کے پششات لگوک ایک سو بیس سال کے بعد یہ کانون بنا ہے جس میں کچھ ایسے پراؤدھان ہے جو پورے کسانوں کے ہیت کے لیے جنجاتی سماج کے ہیت کے لیے اپنا جو ایک فڈ سیکریٹی کا ویش ہے اس کے لیے بھی ہے اس کے لیے بنے ہیں اس میں سے دوچار جیسے پرمک بندو ہے کی پنرواز یہ بھی ایک رنر کا بندو ہے یہاں پر ساماج ایک پرباو کیا ہے سوشل ایمپیکٹ اسیسمنٹ کا یہ بھی ایک بندو ہے جس سماج کی جمین ہم لے رہے ہیں جو ان کی پیڑھیوں سے ان کے پاس ہے اس لیے ان کے کنسن کا اس پرکار کا بھی بندو اس میں سب جڑا ہے تو اس سارے وشےوں کو لے کر جو دوہزار تیرہ کا کانون بنا ہے ایک بڑا مہتوپرنہ کانون بنا ہے کینٹو اس کانون کے بارے میں ایک تو ایویرنیس پیدا کرنا یہ بھی ایک اس کاریشالہ کا مہتو ہے کیونکہ کانون میں جو ایسے پراؤدھان ہے وہ بھی بہت اچھے پراؤدھان ہے اس کا کریانوین بھی ہونا یہ بھی ایک بڑا مہتو کی بات ہے اور اس کریانوین میں کانون کے انسار اس کا جو سپیرٹ ہے اس کو لے کر وہ شاسن پرشاسن کی اچھا شکتی ان کی سمویدن شیلتا اور جنجادی سماج میں کام کرنے والے جو کارے کرتا ہے جیسے کلیانا شرم جیسی آنے ایک سوہیم سوستہ ہے ان سب کو اس سارے کانون میں وشیش پراؤدھان کیا ہے اس سمبند میں جان کرے دینا اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا وشیش کچھ دو تین سالوں سے آ رہا ہے کہ الگ الگ راجوں نے اپنے سواتنتر کانون بنائے ہیں اور جس میں اس پرکار کی بات تو یہ کچھ سامنے آ رہی ہے کہ جو دو آزار تیرہ میں جو پراؤدھان بنے ہوئے ہیں جو مکھے روپ سے سوشل ایمپیکٹ اسیسمنٹ کا بولتے ہیں یا کنسینڈ کا ہے ان کی سہمتی کا وشیح ہے آر این آر کا وشیح ہے اس وشیح کے بارے میں جو راجوں کی کانون بن رہے ہیں یا جو نیم بن رہے ہیں اس میں ایسا دھیان میں آتا ہے کہ جو کیندر کا جو کانون ہے اس میں واسطوک اتنے ورشوں کے بعد جو بندو آئے ہیں اس بندو کو پھر سے جو راجوں کے کانون میں تھوڑی سی ڈھیلائی دھیان میں آتی ہے کہ اس کو دھیان میں ہی لیا نہیں جا رہا ہے اور اگر ساماجک پراؤں کا یا جن کی جمین ہے یا ان کا پنرواز کا اگر ٹھیک نہیں وشیح ہوگا تو اس درشتی سے جو ایک سماج رہتا ہے اس سماج کے پورے جیون یاپن پر ان کے آگلے سارے بیڑھیوں پر اثر ہونے والا ہے اور اسی لیے الگ الگ راجوں کے جو پراؤدان بنے ہیں اس کا بھی سمکشہ اس کارشالہ میں ہوگی اور یہ کیندر کا کانون اور راجوں کے کانون اس میں سب لوگوں کی چرچہ سے جو ایک کچھ بندو سامنے آئیں گے اس بندو کو لے کر شاسن پرشاسن سے بھی بات ہو سکتی ہے اس پرکار کا بیچار اس کارشالہ کا پیچھے آئیوجن ہمیں ہے اور اس کارشالہ میں ہم جانتے ہیں کہ یہ کانونی وشیح ہونے کے کا ناتے یہاں کے سپریم کورٹ کے انیک ماننے ور عدیوقتہ یہاں پر اوپس تے سینئر لائر ہے یہاں پر سپریم کورٹ کے اور لگ بک تیرہ راجوں سے جو جنجاتی بہول راج ہے مہاراشتر ہے راجستان ہے مدی پردیش چھتیز گھر چھارکھنڈ جمینی سطر پر کیا ستیتی ہو رہی ہے اس کا بھی یہاں پر کچھ بندوں کو رکھیں گے اور اس سارے کارشالہ سے جو چرچہ میں ہیں اس سارے بندوں کو پرتکشہ انبوہ سے لے کر اس میں آگے چل کر یہ جو راجوں کے قانون بنے ہیں اس قانون کے سمبند میں بھی کچھ بندوں سامنے آئیں گے تو اس راجوں کے ساتھ یا کے اندر سرکار کے ساتھ بھی اس بندوں کو ان کے سامنے رکھتے ہوئے مکھے اور روپ جو بات ہے کہ وکاس ہونا ہے تو دیش کے ساتھ ساتھ جو وستابیت ہونے والا سماج ہے وہ بھی اس دیش کا ہی ایک آنش ہے اس لئے سب کا وکاس بھی اس میں ہونا ایک اتنتا آوشک ایسی بات ہے تو اس درفتی سے اس کارشالہ کا آئیوجین یہاں پر کیا ہوا ہے تو میرے ساتھی بیٹھے وہ بھی اس کے سمبند میں کچھ بات رکھ سکتے ہیں میرا نام ہے گریش کبیر بنواسی کلان آشرم کا میں اکھل بھارتی جنجاتی ہیترکشا کا کام دیکھتا ہوں میرا کندر ہے بھوپال میں راجکمار گوپتہ ادھیبکتہ بیلاسپور چھتریزگڑ سے اکھل بھارتی بنواسی کلان آشرم اور گاندھی درشن ایم اسمرتی سمیتی کے سنویق تطردھان میں دو دیوشی کارشالہ ہے اور اس کارشالہ کو آئیوجت کرنے کے پیچھے جو پرستیتیاں تھیں وہ اپنا پر کافی مہتپونڈ تھیں پرستیتیاں ایسی تھیں کی دیش میں آرثیق وکاس کے لیے بھومی کا ادھگرہن یہ ایک انیواری آفشکتہ تھی پچھلا کانون 1894 جو چلتا چلا آ رہا تھا وہ آؤٹ ڈیٹڈ تھا اور بہت سارے آوشک پہلووں کو اس پرسنی کرتا تھا اس لیے 2013 میں نیا بھومی ادھگرہن کانون بنا جس میں انیک ایسے پرادھان تھے جو کی آج کی سمیہ کی آوشکتہ کو پورا کرتے تھے اور جو بھومی کے سوامی تھے ان کے ہیتوں کی اور ان بھومی پر جن کی آجیوی کا نرحر تھی ان کے ہیتوں کی رکشہ کرتے تھے جن کو ہم beneficial provision کہہ سکتے ہیں تو کیندر سرکار نے 2013 کا کانون بنا کر اور 2014 میں اس کے ادھین rules یا نیم بنا کر تو اپنا کام کیا لیکن راجیوں کی سرکاروں کے دورہ ان کلیانکاری پرادھانوں کو لاغو کرنے کے لیے ویسا اتصاہ نہیں دکھ لیا گیا بلکہ اس کے اُلٹ انہوں نے یہ پریاس کیے کہ کیسے وہ کلیانکاری پرادھان چاہے وہ سوشل ایمپیکٹ ایسیسمنٹ سے ریلیٹیڈ ہو یا بھومی ادھگرہن کے پہلے سہمتی سے سمبندی تھو یا ریہیبلیٹیشن ایڈری ایس سٹیلمنٹ سے سمبندی تھو ان سب سے کیسے وہ بچ سکے اس کے اُپائے کرنے لگی اور ایسی اس تھیتی میں پچھلے تین سالوں میں جو پردش اُبھر کر کے آیا وہ یہ آیا کہ 2013 کا بھومی ادھگرہن قانون اور اس کے تحت بنائے ہوئے نیموں کے اتیانت لابکاری ہونے کے باوزود اس کا لاب واسطہوں میں بھومی ادھگرہن کے ماملوں میں بھومی کے سوامیوں اور اس پہ نربھر وقتیوں تک نہیں پہنچ رہا ہے اور ایسی اس تھیتی میں اخیل بھارتی بنواسی کلیان آشرم جو کی بنواسی بندھوں گرامین انچل میں رہنے والے کرسکوں ان کے ہیتوں کو لے کر کے سجا سنسطہ ہے وہ اس کی موگ درشک بن کر نہیں رہ سکتی تھی اور ایسی اس تھیتی میں ہم نے یہ اچیت پایا کہ ایسی ایک کارشالہ کا ایویجن کیا جائے جس میں راج سرکاروں کے دورہ اس طرح جتنے بھی قانون بنائے گئے ہیں اس طرح جتنے بھی پریاس کیے گئے ہیں اس پر وچار کیا جائے اور وچار کر کے کچھ ایسے نسکرس کے بندو نکالے جائیں جن کو ہم ایک انسانسہ کے روپ میں سمچت سرکاروں کے سامنے ان کے سامنے رکھ کر کے اور اس بات کو کہ سکیں کہ آپ 2013 کے قانون کے جو پیلان کاری پراؤ دھان ہیں ان کو آپ لاغو کریں تاکہ لوگوں کو ان کا مل سکے بھوش کی کریان میں ہوں ویلاس سونا ادھی وقت مہاراشترا ممبئی ہائی کوٹ کے اور انگ آب بینج میں ادھی وقت بل کے کام کرتا ہوں بھارتی ایگرو ایکونامی ریسرچ سینٹر کا وویس چیرمن بھی یہ ونواز سی کلیان اشرم کے دوارہ جو کاریش الہ دو دن چل رہی ہے یہ بھومی ادھی گرہن لینڈ ایک ایک وزیش ایک 2013 کے اوپر جو کاریش الہ ہو رہی ہے یہ کاریش الہ جو ہے یہ کاریش الہ کے لیے جو ہے جو پورو کانون تھا 1894 کا اس میں بہت سارے جس کے اگینش میں چرچہ دیش بھر میں چل رہی تھے کوئی راجوں میں ویسے شتہ مہار آسٹر میں ویسے شتہ مہار آسٹر میں 1999 میں Rehabilitation Act پاریت کیا گیا اور Rehabilitation Act کے طور سے کچھ کاریوائی بھی ہوئی 2007 میں Rehabilitation Resettlement کی لیے Central Government کچھ policy decide کیے اس کے بعد 2011 سے 2013 کے Act کے طور سے بہت ساری دیش بھر میں چرچہ ہوئی اور بہت سارے اچھے سانش دن ایسے ہوئے کہ جس میں جو ہے بھومی